بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہنوالا ہے آج ہم میڈیا اینڈ اٹس ایمپیکٹ چپٹر کا آخری حصہ کر رہے ہیں تو جب ہم میڈیا کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذین میں انٹرنیٹ، ٹیلیوین، ریڈیو، میکزینز اور نیوز پیپر آ جاتے ہیں تو پیارے بچوں میڈیا سٹیڈیز کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی کتاب کو بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ قرآن بید میں فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں تو روزانہ ترجمے کے ساتھ تین آیات قرآن مجید کی پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارا اللہ کیسا ہے ہم کس لیے دنیا میں آئیں اور ہمیں کیا کرنا ہے Absolutely right ٹیچر نے کہا برکل ٹھیک ہے Well, do you have any idea about the two major means of communication اچھا کیا آپ کو مواصلات کے دو بڑے ذرائع کے بارے میں کوئی اندازہ ہے ٹیچر نے discussion کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ایک تیسرا student ہے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا there are two means of communication electronic media and print media مواصلات کے دو ذرائے ہیں electronic media اور print media یہ دونوں بہت اہم ہیں the media includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspapers media میں film, radio, television, internet, کتابیں, رسالے اور اخبار شامل ہیں it provides us information as well as entertainment یہ ہمیں معلومات کے ساتھ ساتھ تفریح بھی فراہم کرتا ہے it's through media that the world has become a global village اچھا یہ میڈیا کی بدولت ہے کہ دنیا ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے there is coverage of all the important events of the world on television television دنیا کے تمام اہم واقعات کا احاطہ کرتا ہے we can have an easy access to all kind of information through media ہم میڈیا کے ذریعے ہر قسم کی معلومات تک بہ آسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں ایک اور student نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا can we say that the word is just click away کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا صرف ایک click کی دوری پر ہے یعنی آپ اپنا computer کھولیں اس کو on کریں تو آپ دنیا کے کسی حصے سے بھی منسلک ہو سکتے ہیں may be well would any other student die to say something on it شاید بہت خوب کیا کوئی اور طالب علم اس بارے میں کچھ کہنا چاہے گا miss عائشہ points to the student sitting at the end miss عائشہ نے آخر میں بیٹھے ہوئے طالب علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا student number 5 نے ہاتھ کھڑا کیا اور بولا madam in my opinion media plays a very constructive role for the society madam میرے خیال میں میڈیا معاشرے کے لیے ایک بہت تعمیری کردار ادا کر رہا ہے it raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violence of human rights یہ بہت سے سماجی مثائل جیسا کے بعد انوانی دہشتگردی منشیات کیلات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں بیداری پیدا کرتا ہے yes you are right ہاں تم درست ہو teacher نے جواب دیا media has also become a mouthpiece of the downtrodden media جو ہے وہ مظلوموں کے من کی آواز بھی بن گیا ہے yes well said جی ہاں آپ نے بالکل درست کہا teacher نے شاباش دی it would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ media ایک بہت ہی چوکس ادارہ ہے جو معاشرے کے ہر پہلو پر نظر رکھتا ہے through debates, reports and talk shows it makes everyone answerable and accountable اس نے بحث, reports and talk shows کے ذریعے ہر فرد کو جواب دے اور ذمہ دار بنا دیا ہے that is why media has become an integral part of our lives یہی وجہ ہے کہ میڈیا ہماری زندگیوں کا لازمی حصہ بن گیا ہے I would invite one of you to sum up the discussion میں آپ میں سے ایک کو دعوت دیتی ہوں کہ بحث کو آ کر سمیٹے پہلے سپرین نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly میں نے یہ نتیجہ آخذ کیا ہے کہ میڈیا اگر امانداری سے کام کرے تو ایک مصبت کردار اور اصلاحی اثرات مرتب کر سکتا ہے good conclusion بہت اچھا افتتام ہے teacher نے کہا I am happy that all of you have participated in the discussion and have expressed yourselves very well میں بہت خوش ہوں کہ آپ سب نے اس بحث میں حصہ لیا اور اپنا نکتہ نظر اچھے انداز سے پیش کیا the bell rings گھنٹی بجتی ہے period ختم ہو جاتا ہے اور teacher کہتی ہے good bye اللہ حافظ اور پیارے بچوں صرف ایک اللہ ہی ہے جو 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے ہر جگہ پہ اس لیے اللہ کو یاد رہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہمیں دیکھے جگہ پہ